بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز خوش آمدید آپ کو میرے یوٹیوب چینل خوزین ٹیسٹی ٹیسٹ پر آج آپ کے فیلمت میں خستہ کرسپی قریبے لے کر دیش لے کر حاضر ہوا ہوں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے دیبان آرسو قرام قریبے لیے جو سپائی کرنے کے بعد دیبان آرسو سے سارچاسو قرام رہ گئے تھے کٹائی کر کے ان کو دو کپ گھی میں فرائی کریں یاد رہے کہ گھی میں زیادہ بہترین کرسپی اور خستہ بنتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ آئل جوز کریں اب یہ کچھ اس طرح سے ہمارے پاس براؤن ہو گئے ہیں اب ہم ان کو الگ سے ایک بال میں ہنڈیل رہیں گے اور اسی گھی میں جو ہمارے پاس بچا ہوا ہے اس میں ہم رہے اپنے تقریباً تین سے چار بڑے سائز کے زیادہ وہ آٹھ سو سے نو سو گرام پیاز بنتے ہیں چوب کے ہوئے ہم گھی میں فرائی کر رہے ہیں جب یہ براؤن ہو جائیں گے تو پھر اس کے اندر ہم دو چوب کے ہوئے ٹوماٹر ہم نے شامل کر دیئے ہیں ان کو ہم جب تھوڑا سا اس میں ہو جائیں گے میرے نیٹ تو پھر اس میں ہم نے سبز مرچ پچوب کے ہوا ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور پھر ادھرک اس میں دو گٹھی چھوٹی سے اور اب اس کے اندر ہم لسن شامل کریں گے چار سے چھے پوری اور یاد رہے کہ یہ سارے جو فریش مسالے ہیں ہم چٹو وٹا یا سکوندی رنڈا کیا اس میں ہم چیز کلا ہوتے ہیں جائز میں کہ ہم گرینڈر کے یا مشین سے اس سے چیز اس کا دھگنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر یہ ہم نے ہلزی ڈالی ہے دو چمچ اسے ہی ٹائے کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم ڈالیا مچ ڈالیں گے ایک چمچ اور ایک چمچ ہم نے اس کے اندر ہم نے نمک کا ڈالنا ہے جو بعد میں اضافہ بکے جا سکتا ہے پوسیبل ہے اس لئے ہم پہلے اس کا کوئی بھی ڈش بناتے ہیں تو اس میں نمک کی مقدار کم رکھتے ہیں تاکہ کوئی کم والا پسند کرے تو یہ دیکھیں یہ اس میں ہم نے دلیا مرچ ڈالی ہوئی ہے ہلزی ڈال دی ایک چمچ اس سے پہلے ہم نے کشمیری مرچ بھی ڈال لی تھی اس میں دو چمچ اور یہ جب یہ براون ہو گئے تو پھر ہم نے اس کے اندر ہمارے پاس کیلے بنے ہوئے بڑے تھے وہ ہم نے ڈارک ہم نے کیا تھے ابرائی کرسپی اور خستہ بنیں کھڑواہر تو انشاءاللہ ان کے نزیک بھی نہیں بنکے گی بہترین اب اس کے اندر ہمیں دو چمچ سرک دو چمچ خوشک دھنیا پاورٹر شامل کر دیا اور جب یہ تقریباً نبشانے پچھانے تیار ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کے اندر کالی مرچ زیرہ اور گرم مسالہ ایک ایک چمچ شامل کریں گے جس سے اس کی بھلی خوشبو ٹیسٹ لا جواب جو کبھی نہ کھائے ہماری شرط یہ ہے وہ انشاءاللہ یہ کرے لے کھائے گا تو خوب لطفندوز ہوگا اور دوبارہ بھی اس کا دل کرے گا اس کے لئے لکھانے کو اب آخر میں اس کے پر ہم نے سب دنیا کا ٹچ دے گیا ہوئے چوب کیا ہوا یہ کچھ اس طرح سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے رسلین کروار میں برکتہ فرمائے آپ کو ہماری کوشش پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا یہ ہے جناب اس کی پرزنٹیشن ماشاءاللہ